شہر کے مختلف علاقوں میں دھن کے ڈیرے حد نگاہ شدید متاثر ٹریفک سستروی کا شکار بابو سابو سگیا پل شاکام چوک ٹھوکر نیاز بیگ اور رنگ روڈ پر شدید دھن شہر کے داخلی اور کارجی راستو پر وارڈنز کی اضافی نفریتہ یونات شہری گاڑی کی رفتار کم فوگ لائٹوں کا استعمال کریں سی ٹی او کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت میکمہ ماؤسمیات نے سیول ایوییشن کو دھن کی وارننگ جاری کر دی موٹر وی پر حد نگاہ 50 سے 150 میٹر تک پہنچ گئی ایم ٹو لاہور سے کوٹ مومن فیصل آباد اور گوجرہ تک شدید دھن کی وجہ سے بند قومی شہرہ پر ٹھوکر، مانگا منڈی، پھول نگر، جمبر اور پتوکی کے علاقوں میں دھنچا گئی موٹر وی پولس کی گاڑیوں پر پھوگ لائٹیں استعمال کرنے کی ہدایت شردی کی شدت بڑھتے ہی سوئی گیس روٹ گئی شہر کے مختلف علاقوں میں سوئی گیس کی قلت عوام شدید عزیت کا شکار خواتین کے لیے خانہ داری بھی دشوار شہریوں کے صبر کا پیمانہ جواب دینے لگا سڑکوں پر نکل آئے کلپٹن کالونی کے مکینوں کا اتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی اللہزیزیا اور فلیکشپ ریفرنس کے فیصلے کی گھڑی آن پہنچی اتصاب عدالت دونوں ریفرنس کا آج فیصلہ سنائے گی نونلی کی اتجاج کے لیے حکمت عملی تیار لاہور کے ارکان قومی اسمبلی کو آج صبح نو بجے عدالت پہنچنے کی ہدایت فیصلہ کلاف آنے کی صورت میں امن نیز کی اتجاج کے ذمہ داریاں سوپ دی گئی ایک لینڈ مارک کیس کا فیصلہ ہے سب کی نظریں اتصاب عدالت پر ہیں شریف برادران زرداری اور سعاد رفیق سب معصوم ہیں تو پندرہ سال پاکستان کو لوٹا کس نے مانٹر ٹاؤن کیس منطقی انجام تک نہ پہنچا تو انصاف کے لیزام کی ناکامی ہوگی وفاقی وزیر اطلاق فواد چودری کی گارن ٹاؤن میں پریس کانفرنس کہتے ہیں نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست اب قتم ہو چکی بے ہیائی سے کہتے ہیں دونوں مل کر تحریک چلائیں گے ان کی تحریک کا نام تھگز آف پاکستان ہے یہ اپوزیشن نئی گروپ آف بلیک میلرز ہے اجب نظام ہے بھائی کے اکاؤنٹس چھوٹا بھائی باپ کے اکاؤنٹس بیٹا چک کرے گا نواز شریف نے عربوں کی جائدادیں کیسے بنائیں پیسے کہاں سے آئے منی ٹریل پیش نہیں کر سکے سزا ضرور ہونی چاہیے وفاقی وزیر اطلاق شفقت محمود سبائی وزیر میاں محمود الرشید کے ساتھ یوسی چوراسی کے چیئرمین چودری مدسر کمبو کے گھر آمد شادی کی مبارک بات دی گروہ مانگٹ روڈ پر یوسی دو سو ایک میں دفتر کا افتتاح بھی کر دیا مٹرم الیکشن کا امکان مسترد نئیم الحق کا کہنا ہے کہ زرداری اور نواز شریف کے مقدمات پر اہم فیصلے آنے والے ہیں دونوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا نواز شریف اور زرداری کی جائدادوں کو ضبط ہونا چاہیے دس ہزار ڈیولپرز پچاس لاکھ گھر بنائیں گے وزیراعظم کے معاون خصوصی کی گفتگو نئیم الحق اور فواد چودری کی اجاز چودری کے رہائشگاہ آمد والد کے انتقال پر تازیت کی اہم حکومتی اور سیاسی شخصیات کی اجاز چودری کے گھر آمد کا سلسلہ جاری وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی نے اجاز چودری کی رہائشگاہ پر جا کر والد کے انتقال پر اظہار تازیت کیا سبائی وزیر رائے تیمور بھٹی نے بھی اجاز چودری کے ساتھ فاتح پڑی موجودہ حالات میں حرام اور کرپشن کے دروازے کھلے ہیں ہمارے نظام نے تعلیم نے بھی تقسیم پیدا کر دی ہے غریب کے بچوں کو ایوانوں میں پہنچائے بغیر پاکستان کی ترقی ممکن نہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خطاب بولے ہم پاکستان میں ایسی حکومت بنانا چاہتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے سراج الحق نے اسلامی جمعیت طلبہ کے بہتر ویں یوم تاسیس کی تقریب میں بھی شرکت کی میا جاوید کی جیل میں حلاکت کا معاملہ محکمہ داخلہ کی انکوائری رپورٹ وزیراعالہ کو محصول جیل کے ڈاکٹر کی غفلت کے باعث میا جاوید کی موت ہوئی پروفیسر میا جاوید کو جیل میں بربکتے بھی سہولیات فراہم نہیں کی گئی رپورٹ میں انتشاف مل بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے چھٹی کے روز کو پر لطف بنانے کے لیے الجلیل گارڈن کی امدہ کاوش سوسائیٹی ممبران کے لیے فیملی فیسٹیول کا آئے ناکات کیا مزے مزے کے پکوان بچے بڑے سبھی نے خوب لطف اٹھایا اور پلاک میں دو روزہ بابا بلے شاہ فیسٹیول اقتتام پذیر بابا بلے شاہ کے کلام پر مختلف سیشنز کا آئے کار سٹالز بھی سجائے گئے آخری روز لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی موسیقی